اسلام علیکم پیس اللہ بات کی ایک دردی کی نابینا بیٹی کی کہانی جو لندن میں مشیر اور جیت کی ہودے تک جا پہنچا اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹافک کی طرف بڑے آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکیوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی دبائیتا کرے ہر آنے والے نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکتی چلو چلتے ہیں اپنے ٹافک کی طرف ہم اگر صرف ایک دن آنکھیں بند کر کے گزرنے کا پیسہ لکرے یا اپنے روزمرہ کام سر انجام دے کر دے کے تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ آنکھ کی کتنی بڑی نعمت ہے تب شاید ہم صحیح معنوں میں ان مشکلات اور پریشانیوں کا اندازہ لگا سکیں جنا بنا اپراد روزانہ صحت ہے ان کی ہمت اور کامیابوں کو دیکھ کر واضح محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں کی نور سے محروم انسانوں کو اللہ تعالی نے اندر کی نگاہوں سے سر پراز پرمایا ہوا ہے پاکستان کے ڈاکٹر امیر علی ماجد ایسی ہی میں ساری انسان ہیں جنہوں نے اپنے انتک محنت اور قدرت کے عطا کردہ صلاحیتوں سے ایک مقام حاصل کر لیا ہے اس سیکنڈیر میں زیر قالم تھی کہ ان کے بینائی کیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ان کے والد صاحب زلہ گجرہ پہ سلاباد میں درزی کا کام کرتے تھے وہ اپنی نوری نظر کے آنکھوں کی علاج کیلئے پاکستان بر کے ڈاکٹروں اور ماہرے امراض چشن کے پاس گئی اور بیرون ملک علاج کیلئے بھی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا جب انہیں ہر طرف سے مایوسٹین جواب بینا کہ وہ کبھی دیکھ نہیں پائیں گے تو انہوں نے اسے دل سے تسلیم کر لیا اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دی بینائی کی نعمت سے محرومی کی بعد انہوں نے مجید محنت سے کام لینا شروع کر دیا اور ایف اے بی اے کے انتعانات انتیازی نمبروں سے پاس کر دی وہ انیس سو سنتالس میں دوبارہ انگلستان گئی اور وہاں سے ایلیل بی آنرز کی ڈیگری لے کر وطن واپس آئی لیکن ایلیل کی فیحہ سبی باقی تھی لہذا وہ دوبارہ انگلین تشریف لے گئی اور انہوں نے مشہور برطانوی درستہ لینکن ان سے پہلے برائیت لا آور ایل ایل ایم کیا ڈاکٹر امیر نے تعلیم کے راہ میں بینائی کو رکاوٹ نہیں بننے دیا انہوں نے نہ صرف قانون میں مدد دوبارہ میں حاصل کی بلکہ کنیڈا سے سوی اللہ میں پی ایچ ڈی بھی کر لی وہ دنے کے پہلے نابینا بیسٹر ہے جنہوں نے ائر اینڈ سپیس لا کی موضوع پر تخلیق کر کے ڈاکٹر ایل کی ڈیگری حاصل کر لی آج کل وہ برطانے میں نہ صرف وزار بہت معذوراں میں مشیر ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں ایمیگریشن جج بھی ہے برطانے کے تاریخ میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ان کی کاردردتی بیناجد سے بہت بہتر ہے ڈاکٹر امیر علی ماجد نے مختلف کتاب تسانی کی ہے یہ سارے کامیابیاں ایک محنتی انسان ہی حاصل کر سکتا ہے آپ ان کی محرومی اور کامیابی کا معازنہ کرے کہا ایک پیسلا بات کی دردی کا نابینا لڑکا اور کہا کنیڈا کی پی ایچ ڈی انگلینڈ میں جا کر اپنے جیسے لوگوں کا مشیر مقرر ہونا اور جج کے پرائے سرانجام دینا یاد رکھنے کے بات ہے اگر آپ کی جذب زندہ ہے اگر آپ نے کچھ کرنے کے ٹان لی ہے آپ مستقل میں زاج بن سکتے ہیں تو دنیا کے ہر کامیابی آپ کے قدموں میں ہے انسان جس مٹی میں پیدا ہوا ہوتا ہے جس مٹی میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے وہ اسے کہیں بھی جا کر نہیں بولتی وہ اپنے کامیابی کو اپنے جن رات کی محنت کو اپنے مٹی کی لوگوں پر خرچ کر کے سب سے زیادہ سکون محسوس کرتا ہے ڈاکٹر امیر علی ماجد کا تعلق گجرہ پہ سلابات سے ہے جہاں آنکھوں کی امراض دیگر علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آبائے علاقے میں امراض جسم کے علاج کیلئے ایک ہسپتال تعمیر کرنے کے منصوبہ بندی کر لیے اور اس مقصد کے حصول کیلئے وہاں چھے اکڑھ ارازی بھی خرید چکے ہیں تعمیر اخراجات کے مد میں بیشتر رقم وہ اپنے جیب سے خرچ کرنے کا عظم رکھتے ہیں جبکہ لندن میں موقین ان کے دوست بھی اس سلسلے میں ان کے بربور مدد کر رہے ہیں ڈاکٹر امیر علی ماجد کے زندگی کے سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ وہ اپنے آبائے علاقے پجرہ کے ہر مریض کو شپایا بھی سے ہم کنار کرائی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے سولہ رنگین بہارے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی ڈاکٹر صاحب کے زندگی میں کامیابی در کامیابی کے عظیم مثالیں موجود ہیں اگر کوئی نعمت آپ کے پاس ہو ہی نہ تو آپ اس کے بغیر آرام سے گزارہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی بہت بڑی نعمت این جوانے میں چھین جائے تو اکثر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں وہ چاہتے ہوئی بھی اپنی مایوسی پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر امیر صاحب نے نہ صرف اس محرومے کو قبول کیا بلکہ اسے کسی بھی طرح سے اپنے راہ کے رکاوت نہیں بننے دیا اور وہ عزاز حاصل کی جن کے خواب آنکھوں والے دیکھتے ہیں زندگی میں جس تناسب سے مسائل ہوتے ہیں اسی تناسب سے انام بھی ہوتے ہیں موسیقی